لا الہ الا اللہ اب اگر آپ اس جنگ میں پیغمبروں کو نکال دیتے ہیں لڑائی کے میدان سے تو یہ پورا میدان پھر کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ شیطان کے ہاتھ بہت مشکل ہے سمجھانا بہت مشکل ہے سمجھانا یہ پورا میدان پھر کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ شیطان کے ہاتھ میں کیونکہ گائیڈنس تو ہو رہی ہے پیغمبر نہیں کریں گے تو کون کر رہے؟ شیطان پیغمبروں کو نکالنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پیغمبروں کے وجود کا انکار کر دیں کہ اللہ نے کوئی پیغمبر دنیا میں بھیجا ہے ہی نہیں اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پیغمبروں کی توہین اور تنقیص شروع کر دیں جس سے آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے پیغمبر کی عظمت بولو بھائی کم ہونا شروع ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاقی ہوتی ہے تو مسلمانوں کی طرف سے رییکشن ہوتا ہے لیکن یاد رکھو یہ گستاقی کا عمل اگر بار بار ہوتا رہا تو رییکشن کا عمل بار بار اس طرح سے نہیں ہوگا جیسے ہو رہا ہے کیونکہ انسان کی نیچر ہے وہ ایک چیز کو سن سن کے یوسٹو ہو جاتا ہے آدھی ہو جاتا ہے اور پھر اس میں غیرت اور حمیت آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ فطرت ہے انسان کی میں یہ نہیں کہہ رہا ہر آدمی ایسا کرتا ہے لیکن آپ جب کسی کے جز ہمارے سکول میں قادیانی پڑھا کرتا تھا تو مرزا غلام حمد قادیانی کو لوگ اس کے سامنے بہت گالیاں دیتے تھے برا بلے کہتے تھے وہ ایسا تھا وہ ایسا تھا اس کو غصہ ہی نہیں آتا تھا میں نے کہا یار تمہارے پیغمبر کو اتنی گالیاں دی رہے ہیں اور تم بڑے مزے سے سن رہے ہو ہمارے پیغمبر ہمارے سامنے کے اسے ہم تو مو توڑ دیں دو منٹ میں اس کا اور تم جناب یہ کر رہے ہو تو اس نے کہا ہم صبح و شام سنتے رہتے ہیں اب غیرت لس ہو گئے ہیں یہ اس کی الفاظ ہیں غیرت لس کا لفظ تو اس نے نہیں کہا اس نے بس یہ کہا کہ ہم صبح و شام سن سن کے آدھی ہو گئے ہیں کب تک غصہ کریں اور کس کس پہ غصہ کریں بات آرہی ہے سمجھ میں میں نے کہا یہ اگر سچا پیغمبر ہوتا تو اس کے ماننے والے اتنے غیرت لیس نہیں ہوتے حالکہ اس کا تعلق مذہبی گھرانے سے تھا جس قادیانی کے میں بات کر رہا ہوں تو میرے بھائی جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ پیغمبروں کی شان میں گستاخیہ کر کے ہمیں بھی غیرت لیس بولو نا بھائی بنانا چاہتی ہیں ہم غیرت لیس بننے کے لیے تیار نہیں شاید میں اپنی بات نہیں سمجھا پا رہا اب دیکھو مسئلہ کیا ہے لوگ یہ اشکال کر رہے ہیں کہ جب سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ سنا دیا تو کسی نے گستاخی کی ہے یا نہیں کی یہ فیصلہ کرنا عوام کا کام ہے یا عدالت کا کام ہے بولو بھائی عدالت کا کام ہے نا تو جب ایک عدالت نے فیصلہ سنا دیا تو لوگوں کو اس پہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے تو یہ اتنا ہلکا معاملہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ سن دو ہزار نو میں یہ کیس دائر کیا گیا یہ عدالت میں دو ہزار دس میں جو ٹرائل کورٹ تھی اس نے سزائے موت کا فیصلہ سنایا ظاہرے گواہوں کی سماعت کے بعد اس جج کا کوئی ذاتی مفاد تو نہیں تھا نا سزائے موت کا فیصلہ سنانے میں کیا خیالے بھائی پورے کوائف اس نے مکمل کیے مدعی کا بیان سنا گواہ طلب کیے اور خود مجرم نے اقرار بھی کیا اس پورے پروسس سے گزرنے کے بعد عدالت نے فیصلہ سنایا کہ آئین کی فلا فلا شق کے مطابق یہ عورت کس کی مستحق ہے سزائے موت یہ کسی مولوی صاحب کا فیصلہ نہیں تھا یہ عدالت کا فیصلہ تھا اس کے بعد دو ہزار چودہ میں چار سال کا عرصہ گزرنے کے بعد دو ہزار چودہ میں لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کی گئی عدالت نے وکلہ کی بحث سنی مدعی کا بیان سنا مجرم کا اقرار سنا اس پورے پروسس سے گزرنے کے بعد کئی مہینے عدالت نے لگائے اور یہ فیصلہ کیا کہ جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا وہ فیصلہ آئین کے بلکل بولو بھائی مطابق تھا بلکل درست تھا دو ہزار اٹھارہ میں اس کیس کو دوبارہ اٹھایا گیا بلکل آئین ہی حق ہے سپریم کورٹ کو یہ اجازت ہے کہ وہ پچھلی عدالتوں کے کیس کو کل ادم بھی خرار دے سکتی ہے سپریم کورٹ بنی اس لیے کہ اگر اس میں اپیل کی جائے تو اس پر یہ واجب نہیں ہے کہ پچھلے فیصلے کو برقرار رکھے وہ کیس کی دوبارہ سماعت کرنے کے بعد پچھلے فیصلے کو چینج بھی کر سکتی ہے یہ بلکل حق ہے لیکن گڑھ بڑھ کیا ہوئی ہے کہ دو عدالتیں جب ایک فیصلہ سنا چکی تھی تو سپریم کورٹ نے ایک ہی پہلی ہی پیشی میں دو تین گھنٹے کے اندر اندر پچھلی عدالتوں کے فیصلے کو غلط قرار دے دیئے یہ اتنی بھرتی سے دو عدالتوں کے فیصلے کو غلط قرار دینا یہ یقینا سپریم کورٹ کا ایک ایسا عمل ہے جس سے عوام کے جذبات مشتعل ہوئے ہیں اور اس میں یہ میسج گیا ہے کہ اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے منصفانہ طرز عمل اختیار بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں کیا یہ کوئی بھی ہوگا نا کوئی بھی ترزیہ نگار ہوگا بولے گا بھائی یہ کیا ہوا ہے میں نہیں کہہ رہا سپریم کورٹ کا فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے میں اس پر بحث نہیں کر رہا یہ فیصلہ کہ وہ گستاخ تھی یا نہیں تھی یہ کس کا کام ہے یہ عدالت کا کام ہے لیکن عدالت اس پروسس کو تو مکمل کرے جو بھی ایک اخلاقی ذمہ داری عدالت کی بنتی ہے اس طرح سے عدالت اگر فیصلہ کرے گی کہ جہاں رہائی کا معاملہ آئے تو دو تین گھنٹوں میں دیکھو اگر پچھلی عدالتوں کے فیصلوں کے موافق فیصلہ ہوتا نا تو موافقت میں فیصلہ دینے میں ٹائم نہیں لگتا آپ دو عدالتوں کے فیصلے کو کلدم قرار دے رہے ہو تو اس کے لیے کچھ تھوڑا سا تو قوم کو قوم کو دکھانے کے لیے کچھ کر لیتے بھائی اس کا نتیجہ کیا نکلا علماء کے ذہن میں بھی یہ بات آئی اور لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ عدالت کا یہ فیصلہ منصفانہ نہیں ہے اور اس میں عدالت بیرونی دباؤ کا شکار ہوئی ہے حکومت بھی اور عدالت بھی بیرونی دباؤ کا شکار ہوئی ہے کیونکہ یہ لوگ ایسا لگتا ہے میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا لیکن اس فیصلے سے ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ مسلمان قوم ناموسے رسالت کے معاملے میں کتنی سینسٹیو اور کتنی حساس ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے اور اب گلے پڑ گیا اور پھر دوسری طرف میں نے جیسے بیان کے شروع میں بتایا بہت سے لوگوں نے سب کی بات نہیں کر رہا بہت سے لوگوں نے اس کیس کو بنیاد بنا کر اپنے ٹیمارٹر بیچنا بولو بھائی شروع کر آپ نے دیکھا ہوگا ہم جب لانگ روٹ پہ پہلے بس میں جب جایا کرتے تھے تو بس میں پہلے ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا وہ نماز کے فضائل بیان کرتا تھا میں ایک دور بس میں جا رہا تھا پنڈی تو میں جب بس میں بیٹھا تو ایک صاحب آئے بھئی تمام مسافروں سے گزارش ہے کہ نمازیں ٹائم پہ پڑھیں ہم سب مسلمان ہیں میں نے کہا دیکھو اس مسافروں کو بہت اچھی نصیحت کر رہا ہے کیونکہ سفر میں اکثر لوگ نماز کیا کرتے ہیں کافی اچھی نصیحت کی سب جب اس کی طرف کان لگا کر سننے لگے تو پھر اس نے کہا کہ یہ چورن ہے حازمے کے لیے بولو بھائی بہت اچھا گلے کو صاف کرتا ہے حازمے کو درست کرتا ہے جگر کے نظام کو بہتر بناتا ہے ایک پڑیا سے آرام نہ آئے تو دو پڑی قیمت صرف پانچ روپے تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو پیچھے نماز روزے کے فضائل بیان کیے جا رہے تھے اس کا بنیادی مقصد کیا تھا اپنا چورن بیچنا بتاؤ ان حالات میں ملک اس کا متحمل ہے کہ چیف آف آرمی کو اڑا دو حکومت کے خلاف بغاوت کرو اور جو گارڈز ہیں ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ محافظوں کو تیار ہو جاؤ اور اڑا دو جو ملے فوج کو اڑانے کا حکم حکومت کو اڑانے کا حکم کچھ یعنی طویل عرصے کے بعد ہم نے ملک میں کچھ سکون کا تھوڑا سا سانس لیا تھا تو وہی محول دوبارہ کریئٹ کیا جا رہا ہے نام نامو سے رسالت کا ہے مگر مقصد نامو سے رسالت نہیں ہے اپنے آپ کو پروموٹ کرنا اپنے آپ کو یہ شو کرنا کہ ہم جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں اور ہم جو ہے نا دلیر ہیں ہم ممبر پہ بیٹھ کے جو چاہیں کہہ دیتے ہیں اس وقت جس نے اپنے آپ کو مشہور کرانا ہوتا ہے نا ممبر پہ بیٹھ کے فوج کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے وہ جس سے اس کو حق پرستی کا لوگ کیا خطاب دیتے ہیں لوگ اس کو حق پرستی کا یہ ہے اہل حق جو کسی سے نہیں ڈرتا یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے بیان سے ملک کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا آپ کو اگر کسی سے دشمنی بھی ہے تو آپ ہر جگہ بیٹھ کے اس دشمنی کا اظہار نہیں کرتے آپ یہ دیکھتے ہیں اس کا اثر کیا ہوگا معاشرے پر اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے پاکستان چاروں طرف سے ملک دشمن اناثر میں گھیرا ہوا ہے آپ دیکھیں جو پھر اس کے بعد جلاو گھیراو کے واقعات شروع ہو گئے میں نہیں کہتا یہ وہ لوگ کرنے جو دھرنے میں شریک ہیں میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا لیکن کوئی بھی کر رہا ہے تو لیبل کس کا لگے گا لوگ اسی سپیچ کی طرف اور اسی انہی جو پرتشدد دھرنے انہی کی طرف لوگ اس کی نسبت کریں گے تو میرے بھائی یہ ہم یہ سمجھتے ہیں اس معاملے میں کہ سپریم کورٹ سے بھی غلطی ہوئی ہے اور دوسری طرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پرتشدد مظاہرین ہیں وہ بھی حق پر نہیں ہیں انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ایسی چیز نہیں ہے آپ کی عزت کہ آپ اس کو اپنی دکانیں چمکانے کے لیے اور اپنے سیاسی مفاد کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کریں اس میں بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ آپ کو غور کرنا پڑے گا بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ آپ کو اس میں اپنے جو بھی آپ کی سٹیٹمنٹ ہے جو بھی آپ کا بیان ہے بہت نپیتل الفاظ کے ساتھ بہت سنجیدگی کے ساتھ آپ کو وہ پیش کرنا پڑے گا ورنہ نام نامو سے رسالت کا ہوگا اور مقصد تخریب کاری اور اپنے سیاسی مفادات تو جامعہ تو رشید کے جو علماء ہیں ان کی طرف سے ایک میسج رات کو دیا گیا وہی میسج انشاءاللہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں اور وہ میسج میں جس ادارے سے منسلک ہوں وہ جامعہ تو رشید کا ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ اعتدال پر مبنی رائے ہے اس میں کسی کے سائٹ نہیں لی گئی کسی کو برا برا نہیں کہا گیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی معاملہ اس اسٹیج سے نکل گیا ہے کون صحیح تھا کون غلط تھا ابھی اس پر بحث کرنا غلط ہے ابھی تو یہ ہے کہ ملک جس خلفشار کا شکار ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے پہلی بات تو یہ کہ اس غلطی کی بنیاد کہاں سے پڑی ہے سپریم کورٹ کے جل بازی والے فیسلس حکومت کو اندازہ کورٹ کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے اس کو آپ اس طریقے سے حل کرنے کی کوشش نہ کریں تو اس میں علماء نے دو رائے دی ہیں ایک بات تو یہ کہ حکومت کو اس میں عدالت کی طرف سے وقالت کرنے کے وجہے مدعی کا کردار ادا کرنا چاہیے 295C کے مطابق ناموس رسالت کے کیس میں مدعی حکومت ہوتی ہے عوام یعنی عوام کی طرف سے نمائندہ بن کے حکومت مدعی بنے گی عوام براہراس مدعی نہیں ہے اس میں تو ہمارے جو وزیر آزم کا بیان آیا ہے اس بیان سے لگ رہا ہے لگ رہا ہے میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا کہ وہ عدالت کی طرف سے کیا کر رہے ہیں وقالت کر رہے ہیں وہ قوم کی طرف سے مدعی نہیں بن رہے تو یہ ان کی ذمہ داری ہے وزیر آزم کی کہ وہ عدالت سے نظر ثانی کے لیے اپیل کریں اور عدالت سے کہیں کہ آپ نے جو دو عدالتوں کے خلاف فیصلہ دیا اور چند گھنٹوں کے اندر دو عدالتوں کے فیصلے کو کل ادم قرار دے دیا اس سے قوم میں تشویش کی لہر دوڑ رہی ہے میں قوم کا سیلیکٹڈ نمائندہ ہوں مجھے اپنی قوم کو بھی جواب دینا ہے لہذا میں دوبارہ اپیل کر رہا ہوں درخواست دائر کر رہا ہوں کہ اس کیس پر نظر ثانی کی جائے بات آرہی ہے سمجھ میں نہیں آرہی میرا خالق الحمدللہ دوسری بات یہ نظر ثانی میں ہوگا کیا نظر ثانی میں یہ نہیں کہ پھر وہاں نے چلو بھائی ایسا نہیں ہو نظر ثانی میں ہوگا کیا پہلی بات یہ کہ تو استغاثہ کا پورا ایک پینل ہونا چاہیے دو تین وکیلوں کا کام نہیں ہے کیونکہ یہ یعنی پاکستان میں اس سے زیادہ حساس نوعیت کا کوئی کیس ہو نہیں سکتا ملک اسلام کے نام پہ بنائے اس کی جڑے ہل رہی ہیں تو استغاثہ کا پورا ایک پینل ہونا چاہیے اور وہ وکلہ بھی سینئر ہونے چاہیے بات آرہی ہے سمجھ میں سینئر وکلہ کا ایک بڑا پینل ہونا چاہیے دوسرا یہ ٹرائل بھی کیسا ہونا چاہیے اوپن پبلک کے سامنے ایک ایک بات آرہی ہے عدالت کی ایک اروای کہ دعویٰ کیا ہے اس پر شواہد کون کون سے ہیں ملزمہ کا اقرار عدالت میں ہوا ہے یا بھری محفل میں جو بھی ہے وہ قوم کے سامنے بولو بھائی کھلے عام ہونا چاہیے اس پہ کہنے کے لئے اور بھی بہت کچھ ہے لیکن یہ بیس ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ نظر سانی کی اپیل کرے اور پھر کھلے عام یہ قوم کے سامنے آنا چاہیے اور قوم کو اتمنان ہونا چاہیے کہ یہ واقعی یہ جو عدالت کا فیصلہ ہے یہ منصفانہ فیصلہ ہے اس میں کسی بیرونی دباؤ کا شکار ہو کر عدالت نے فیصلہ نہیں کیا ہمیں اس سے غرض نہیں کہ وہ فیصلہ آتا کیا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں فیصلے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے بولو بھائی ہم پہ لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ وہ گستاخ تھی آپ کے پاس کیا شوائد ہیں میں اس بحث میں پڑتا ہی نہیں ہوں میں کہہ رہا ہوں عدالت کی ذمہ داری ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ گستاخ تھی یا نہیں تھی لیکن عدالت اس پروسس سے گزرے جو ایک اخلاقی عدالت کا فریضہ بنتا ہے اس طرح سے نہ کرے کہ قوم کو یہ محسوس ہونا شروع کہ عدالت کو گنتیاں سکھائی گئی ہیں بات آرہی ہے سمجھ میں حکومت میں دباؤ ڈال کے یہ فیصلہ کروا کیونکہ اگر ہم اس وقت بیرونی دباؤ کا شکار ہو گئے تو یاد رکھو جو قوم جو قوم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی تحفظ کے لیے غیر مسلم ہو کے آگے جھک گئی اس قوم کو پھر جینے کا حق پھر اس قوم کو جینے کا حق نہیں ہے ہمیں ایسی روٹی اور ایسے قرضے نہیں چاہیے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا اگر یہاں ہم اسلام کا تحفظ نہیں کر سکتے تو پھر پاکستان کو انڈیا کے حوالے کر دینا چاہیے بلکہ امریکہ کے حوالے کر دینا چاہیے ہم گرین کارڈ بنوا کے امریکہ جانے کے لیے ترستے ہیں اگر اسی ملک کو امریکہ کی گورنمنٹ کے حوالے کر دیں تو ہماری یہ ملک ہمارے لیے جنت نہیں بن جائے گا بولو نا بھائی کیا ہو گیا لیکن ہم ایسا کیوں نہیں کرتے اس لیے کہ ہم پھر اپنی مرضی کے قوانین اس ملک میں نہیں چلا سکتے تو سب سے پہلے اسلام ہے روٹی قرضہ اس کے بعد ہے تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اوپن ٹرائل بیسس کی بنیاد پر اس فیصلے کو بلکل اوپن رکھے عدالت کی جو بھی کاروائی ہوگی اور اگر گورنمنٹ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو سمجھدار لوگ ہیں جن کو ٹیمارٹر بیشنے وہ تو باز نہیں آئیں گے وہ تو ٹیمارٹر بیشتے رہیں گے جو سمجھدار لوگ ہیں سنجیدہ علماء ہیں وہ انشاءاللہ متمین ہو جائیں گے دوسری عوام کی کیا ذمہ داری ہے عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کو اس پہ فوکس کریں جو ہم آپ کے سامنے جو ہم ٹاسک یعنی جو بتایا جا رہا ہے آپ کو کیونکہ یہ ایک معقول بات ہے اور یہ آئین کے یہ قانون کے تحت بات ہے جس قسم کی باز لوگ جذباتی تقریریں کر کے یہ مار دو فلانے کو مار دو آرمی چیف کو مار دو ادھر حکومت کو یہ کر دو ان باتوں سے ہونے والا کچھ بھی نہیں کیونکہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے اور اس سے ملک دشمن قوتیں فائدہ اٹھائیں گی تو دوسری بات یہ ہے کہ بعض جذباتی لوگ اس میں دوسرے غیر مسلموں کو بھی نشانہ بناتے ہیں آگ لگا دی عیسائیوں کی بستی کو پہلے ویسے واقعات ہوئیں فلانے کی بستی جلا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے من قتل معاہدن لم یجد رائحة الجنہ جس نے کسی زمی کو قتل کیا زمی اسلامی ملک میں رہنے والا غیر مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا جس نے کسی معاہد کو یعنی اسلامی سلطنت یا کوئی بھی غیر مسلم جو ایک معاہدے کی تحت آپ کے ملک میں آکے رہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ظلم معاہدن او انتقصہو او اخذ منہو شیئن بغیر طیب نفسہی فانا حجیجہو یوم القیامہ جس نے کسی غیر مسلم کا مال چھینا اس کی توہین کی اس پہ ظلم کیا کسی بھی طرح سے اس کو نقصان پہنچایا تو قیامت کے دن اس کا بدلہ میں لوں گا میں اس کی طرف سے وکیل بن کے آؤں گا اور قیامت کے دن اس کا بدلہ لوں گا تو اس وقت جذبات میں ہرگز کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے آپ کو ملک کو نقصان ہو یا آپ کی املاک کو نقصان ہو آج میں ایک میسج پڑھ رہا تھا غریبوں کے رکشوں کو آگ مت لگاؤ اس کا مطلب مالداروں کے رکشوں کو لگا دو یا بڑی بڑی گاڑیوں کو لگا دو مالداروں کے پر رکشیں نہیں ہوتے ہوتے ہیں بیس بیس رکشیں چلا رہے ہوتے ہیں وہ اس پہ دیئے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے وہ تو بچارہ اندر جو بیٹھا ہوتا ہے صرف وہی غریب ہوتا ہے تو بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے اس قسم کے میسج کافی نہیں ہے بات یہ کہ آپ کی جو سپیچیز ہیں وہ قوم کو روخ کیا دے رہی ہیں وہ لوگوں میں کیا پیدا کر رہی ہیں اشتعال پیدا کر رہی ہیں اور ایسا اشتعال جس کا روخ کیا ہے غلط ہے اس سے حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں تو اس لئے عوام کو پر امن احتجاج کرنا چاہیے اور یہ عوام کا آئینی اور جمہوری حق ہے اور احتجاج میں کس چیز کو فوکس کرنا چاہیے کہ بھئی یہ نظر سانی کے اپیل ہو اور عدالت جو بھی فیصلہ کرے وہ اوپن ٹرائل بیسس پر ہونا چاہیے اس میں وکالہ سینئر ہونے چاہیے اور ان کا ایک بڑا پینل ہونا چاہیے پھر یہ پوری کاروائی جب قوم کے سامنے آئے گی جو بھی فیصلہ ہوگا قوم مطمئن ہوگی کہ اس فیصلے میں حکومت بیرونی دباؤ کا شکار نہیں ہے ورنہ یہ خلفشار اللہ نہ کرے یہ جس طرح سے پھیل رہا ہے اس سے ملک کو بھی نقصان ہو سکتا ہے تو اس میں غلطی حکومت کی بھی ہے کیونکہ حکومت ان حالات کا بولو بھائی سبب بنی ہے اور غلطی ان مظاہرین کی بھی ہے جو تشدد والا راستہ اختیار کر رہے ہیں یہی اعتدال کی بات ہے ہم تشدد کے خلاف ہیں لیکن تشدد کی مخالفت میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو درست قرار دینا شروع کر دیں اس کے بھی ہم قائل نہیں ہیں اور ہم سپریم کورٹ کے اس جل بازی والے فیصلے کے فیصلے کے خلاف کا مطلب یہ نہیں کہ فیصلہ غلط ہے یہ اس پر تو ہم کمنٹ نہیں کر رہے فیصلے کے طریقہ کار کیا ہے غلط ہے تو ہم اس طریقہ کار کے بھی خلاف ہیں اور جو پر امن مظاہرے کر رہے ہیں ان کی حمایت میں یا جو پرتشدد مظاہرے کر رہے ہیں ان کی مخالفت میں ہم سپریم کورٹ کے اس طرز عمل کو بھی صحیح قرار نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے ہمارے ملک کی حفاظت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے اور ابھی حکومت نے کچھ عرصہ پہلے جو گستاخانہ خاکش آئے ہوئے تھے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی جس کی وجہ سے حکومت کی مقبولیت بڑھ گئی تھی لیکن ہمیں افسوس ہے کہ وہ مقبولیت بہت تیجی سے ڈاؤن ہو رہی ہے تو حکومت کے سیاسی مفاد بی سی میں ہے کہ وہ عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش اپنی ذمہ داری پوری کرے کیونکہ اس سے ملک کو نقصان ہے فاصلے جب بڑھیں گے تو نقصان کس کو ہوگا ملک کو ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہاں احتجاج تو کرنا چاہیے بھائی پور امن احتجاج سے کوئی بھی نہیں روکتا تو احتجاج کرنا چاہیے مگر ایسے احتجاج کافی گئے دیاں میرے خیال ٹھیک ہے